السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں اپنا چہرہ کسی دوسری صورت میں دیکھنا کسی آدمی کی صورت میں دیکھنا یا کسی جانور کی صورت میں دیکھنا جب بھی خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے اور اس میں مرد و عورت میں سے کسی کا ذکر نہ ہو تو اس سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ کسی دوسرے انسان کے چہرے کی طرح نظر آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کے حالات تبدیل ہوں گے اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ اسی اصلی صورت میں آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے گا حضرت سیدنا جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ کسی جانور کے چہرے کی طرح ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی بدعاقیدگی کی طرف مائل ہو گا اور ایسا آدمی جھوٹ بولے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے اور برے خوابوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازہ اللہ حافظ